الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہو لا الہ الا اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دین اسلام کا پہلا کلمہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرواتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے معانی تو ہم میں سے سب لوگ اکثر جانتے ہیں اس کے جو معارف ہیں وہ بہت کم آدمیوں کا معلوم ہیں آج کی مجلس میں اس کلمہ کے معارف کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے پہلا نکتہ تو یہ سمجھ لی دیئے کہ پورے قرآن مجید کا جو نیچوڑ ہے وہ توحید ہے جن دوستوں کو تفسیر کے ساتھ کچھ ذوق ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اللہ عرب العزت نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے توحید کا جو دعویٰ فرمایا وہ تھا وَإِلَا حُکُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ ویسے بھی بات تو توحید کی شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے لیکن جو نتیجہ نکال کے کھری بات کی جاتی ہے یہ سورہ بقرہ میں رب کریم نے کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ جان لو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے پھر اس کے بعد مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے گئے کہ جنہوں نے اس کی بات کو مانا ان کو انام ملا جنہوں نے اس کی بات کو نہ مانا ان کا دنیا میں عبرتناک انجام ہوا مگر یہ جو توحید کا سبق تھا اس کو دہراتے رہے چنانچہ ایک جگہ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ ایک جگہ پر فرمایا لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونَ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا حتی کہ قرآن پاک کا جو نیچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور وہ بھی توحید ہے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ آحَد اس لیے سورہ اخلاص ہاں سورہ اخلاص کا اللہ کے ہاں اتنا درجہ ہے کہ نبیرِ اسلام نے فرمایا من قرآ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد عَشْرَ مَرَّات بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جو شخص سورہ اخلاص کو دس مرتبہ پڑتا ہے اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں تو قرآنِ مجید کا لُبِ لُباب نیچوڑ وہ توحیدِ باری تعالیٰ ہے اور اس لیے نبیرِ اسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ کا آخری پیغام امت کے نام جو سیدہ شریق اللہ انہا نے بلکل کان لگائے موں کے قریب اور سنا تو نبیرِ اسلام فرما رہے تھے اتوحید اتوحید وما ملکت ایمانکم تو توحید کا ہی پیغام دے کر گئے اگر آپ غور کریں تو محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں جب کسی چیز کی محبت دل میں آئے تو سب سے پہلی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں کہ فلان چیز کی رغبت دل میں پیدا ہوئی میرے دل میں فلان چیز کی رغبت پیدا ہوئی پھر جب وہ رغبت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے اس کو طلب کہتے ہیں اور جب کسی چیز کی طلب بڑھ جائے کہ اس بینہ چین نہ آئے تو اس کو محبت کہتے ہیں اور ایک چیز محبت سے بھی اور عالی ایک مرتبہ اس آجل نے نوجوانوں سے پوچھا کہ بتائیں محبت کی میراج کیا ہوتی ہے کسی نے کہا محبوب کے نام پہ جان لٹا دینا مال لٹا دینا سب نے جوانوں والی باتیں کی پھر کہنے لگے کہ آپ بتا دیں تو اس آجل نے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو محبت کی میراج یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرے اتنی محبت کرے کہ محبت میں بیتاب ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے یہ محبت کی میراج ہوتی ہے چنانچہ اللہ رب العزت سے بندے کا وعدہ ہے لا الہہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ میرے دل میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی جو میراج ہوگی وہ فقط آپ ہی کے لیے ہوگی تو یہ چھوٹا سا عہد نہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پشلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی جو کمزور قسم ہے رغبت اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتے چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ایمان والے کہتے ہیں اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ یعنی رغبت ہو تو دل میں اللہ کی ہو پھر طلب ہو دل میں تو بھی اللہ کی جو غیر کو طلب کرتے ہیں فرمایا یہ طلب کرنے والے جن کو طلب کیا جا رہے ہیں یہ بودے ضعیف ہیں پھر محبت ہو تو اللہ کی اور اگر عبادت انسان کرے تو وہ بھی اللہ کی فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا اب یہاں نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جو پروردگار ابتدائی کیفیت تعلق کی رغبت اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتے جو انتہائی کیفیت عبادت ہے اس کو کسی غیر کے لیے کیسے پسند فرمائیں گے اس لیے فرمایا میرے بندے جو گناہ لے کے میرے پاس آئے گا میں بخش دوں گا لیکن اگر شرک کر کے آئے گا میں تیرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا ماذر لانو کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں اتبان من مالک لانو کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰہَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ مقصود کلمہ پڑھنے سے اللہ کی رضا ہے اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں ایک حدیث موارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا مَنْ قَالَ لَا إِلَٰہِ إِلَّا اللَّهِ مُخْلِصًا دَخْلَ الْجَنَّةِ جس نے اخلاص سے لَا إِلَٰهِ اللَّهِ فَرْحَا جَنَّتْ مَنْ دَاخِل پوچھا گیا وَمَا اِخْلَاسُ حَا اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا اَنْ تُحْجِزُكَ تَحْجِزُكَ اَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلِيكَ اللہ نے جو تیرے اوپر حرام قرار دیا یہ کلمہ تجھے اس حرام کام کے کرنے سے رک دے تو جس نے کلمہ ایسا پڑھا کہ وہ حرام کاموں سے رک گیا یہ کلمہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اس لئے ایک حدیث پاک میں مستعقناً کا لفظ ہے ایک میں ہے ایک میں ہے ایک حدیث میں ہے اس کلمہ کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہیں علم ہونا چونکہ وقت کم ہے کچھ باتوں کو یاجز بس صرف ریڈ کرے گا امید ہے کہ آپ سمجھتے جائیں گے تو علم ہونا فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَقِينُوا نَا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا شک نہیں ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے پھر قبولو فرمایا اَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاہَ وَاہِدَا اِنَّ هَذَا لَشَّيُّنْ اُجَاب پھر انقیاد اور استسلام ہو اَنِبُوا إِلَا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ پھر صدق ہو وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اخلاص ہو مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين اور محبت ہو چنانچہ فرمایا قُلْ اِن کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَقْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ تو معلوم آکھ کہ اللہ کی محبت مومن کے دل میں ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے اس کلمے کو قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کہا گیا درب اللہ مسلن کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اسلوحا ثابتن وفرحوا فِي السماء اس کو کلمتت تقوى کہا گیا وَأَلَّمُمُ كَلِمَتَ تَقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اس کو کلمت الحق کہا گیا اَلَا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کلمت الباقیہ قرآن پاک میں کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَتٌ بَاقِيَةٌ فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ اس کو آہد کہا گیا کہ یہ بندے کا اللہ سے ایگریمنٹ ہے اہد ہے لَا يَمْلِكُونَ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدًا اس کو حُسْنًا کہا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يُسْرُهُ لِلْيُسْرَةِ اور اس کو عُرْوَةُ الْوُسْقَةَ کہا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَةِ اس کو قول ثابت کہا يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا بِالْقَوْلِ ثَابَتِ فِي الْحِيَاتِ الدُّنِيَا اس لیے جتنے انبیاء بھیجے گئے اسی کلمہ کی تلقین کے لیے تعلیم کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسَالِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ تو تمام انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا سبق پڑھانا تھا حدیث مبارکہ میں اس کلمہ کے بہت فضائل ہیں اسی کلمے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں کیا کہتے ہیں ازان اور ازان کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تو گویا استقبال بچے کا کلمے کے ساتھ ہو رہا ہے پھر افضل الزکر ہے جیسے حدیث مبارکہ پڑھی گئی ایک حدیث پر آکھ میں آئے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ خیر ما کلتو انا والنبی انا قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کہ سب سے بہتر کلمہ وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے والے انبیاء نے کہا اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اور یہ احسن الحسنات نیکیوں میں بہترین نے کیا ہے چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ من الحسنات یہ کلمہ کیا نیکیوں میں سے ہے قال نبی اسلام نے فرمایا یہ احسن الحسنات یہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی ہے یہ آلہ شعبال ایمان ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے اوپر شعبے ہیں ان میں سے سب سے آلہ لا الہ الا اللہ اور جو ادنا ہے وہ اماتت العذاعن الطریق ہے اور اس کلمے کو پڑھنا اللہ کے راستے میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے چنانچہ فرمایا جو اس کلمے کو سو مرتبہ پڑھتا ہے ایسا ہے جیسے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس غلام اس نے آزاد کر دیئے پھر اس کلمے کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو کلمہ پردوں کو سب پردوں کو چاک کرتے ہوئے سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے حبدالعبن عمر اللہ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ لیسا لہا دون اللہ حجاب حتی تاصل الی کہ کلمے اور اللہ کے درمیان جتنے پردے ہیں سب پھٹ جاتے ہیں کلمہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدق ربہ صدقہ ربہ اللہ رب العزت اس کی تصدیق کرتے ہیں وقال اور یہ جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا انا و انا اکبر سبحان اللہ دلہ سوچئے تو صحیح یہ کیسی عبادت ہے کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے پروردگار عالم اس بندے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہا میں ہی معبود ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں پھر یہ کلمہ جب کوئی بندہ پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتے ہیں ایسے مثال ہے جیسے کسی کا نام لو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کس نے میرا نام لیا تو جو بندہ کلمہ پڑتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑتا ہے اِلَّا فَتَغَ لَهُ فِي سَمَاءِ فَتْقَنْ حَتَّكِ آسمان میں ایک سراخ بنا دیا جاتا ہے حَتَّى يَنْزُرُ اِلَا قَائِلِهَا مِنْ اَحْلِ الْأَرْضِ اللہ زمین پہ کلمہ پڑھنے والے کی طرف دیکھتے ہیں میرے کس بندے نے میری توحید کا اقرار کیا وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَذَرَ اللَّهُ إِلَيْا اَنْ يُعْتِيهُ سُعَلَهُ اور اس بندے پہ حق ہو جاتا ہے جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے کہ اللہ اس کے سوال کو پورا فرما دے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور یہ کلمہ قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قیامت کے دن ان کو وحشت ہوگی اور جو ایمان والے ہوں گے وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے ہی شعار المؤمنین اذا قاموا اذا قاموا من القبور چنانچہ تبرانی نے روایت نکل کی ہے اِنَّ شِعَارُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى السِّرَاطِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ پھر یہ کلمہ وہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز میزان میں وزنی نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث بطاقہ میں ہے کہ ایک طرف ننانوے دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی ہوگی جس پر کلمہ لکھا ہوگا اور وہ بطاقہ اس کے تمام ننانوے دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت کی قیمت ہے چنانچہ فرمایا مَنْ کَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ دخل الجنہ و جنت میں داخل ہو گیا یہاں تک تو قرآن مجید کے جو قرآن مجید میں فضائل ہیں کلمہ کے یہ حدیث مبارکہ میں ہیں وہ فضائل آپ نے سنے اس میں سے بہت سارے فضائل وہی ہیں جو اکثر طلباء علماء پڑھتے رہتے ہیں اب اس سے تھوڑا اگلی بات کریں وہ ہیں اس کلمہ کے معارف اس کا موقع سننے کا اکثر نہیں ملتا اور اس کی کتابیں بھی اکثر عام نہیں ہوتی مشایق کی کتابوں میں ہوتے ہیں اس کلمہ کو مشایق سلوک نے تذکیہ اور تصفیہ کی بنیاد کہا ہے اس لیے ہمارے نقشبندی سلوک میں بھی تحلیل لسانی کا سبق ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں لاکھوں مرتبہ اور شششیہ سلسلہ میں بھی اسی طرح روزانہ بارہ تصفیہ پڑھتے ہیں دواز دے اور اس میں بھی لا الہ الا کا ذکر کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے یہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہے جیسے کسی چیز کو دھو دیا جاتا ہے یا سہن میں جھاڑو لگا کہ اس کو صاف کر دیتے ہیں میل کو یہ کلمہ بھی اسی طرح انسان کے دل پر گناہوں کے معاملے میں جھاڑو فیر دیتا ہے اور دل کو صاف کر دیتا ہے ہر سالک کو چاہیے کہ وہ دو طرح کے شرک سے بچے ایک کو شرک جلی کہتے ہیں کہ جو کھلا اور واضح شرک ہے بعض لوگ درختوں کو پوجا کرتے ہیں بعض لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اس قسم کا جو شرک ہے اس کو شرک جلی کہتے ہیں تو ایک تو ہے اس سے سو فیصد بچنا اور ایک شرک اور بھی ہے جس سے نہیں بچ پاتے وہ شرک خفی کہلاتا ہے شرک خفی کا کیا معنی کہ من میں صرف اللہ کی محبت ہو غیر کی طرف میلان نہ ہو اب اگر آپ دیکھیں تو انسان اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیتا ہے یہ حقیقت میں شرک خفی کہلاتا ہے گو زبان سے یہ توحید کا اقرار کرتا ہے مگر مانتا تو رو کی نہیں ہے نا مانتا تو اپنے نفس کی ہے اور یہ نفس بھی انسان کا معبود بن جاتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو خواہش پرستی زن پرستی ذر پرستی نفس پرستی یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں خدا پرستی کوئی اور چیز ہے یہ شرک خفی بہت عام ہے اس سے بچنا یہ ایمان کامل کے لیے لازم ہے اور یہی ہماری محنت کا میدان ہے کہ ہم اتنی محنت کریں کہ ہم اپنے نفس کو پامال کریں اس کو توڑیں اور اس کی انانیت ختم ہو جائے حتیٰ کہ ہم اللہ رب العزت کی ہر حال میں عبادت کرنے والے بن جائیں تو چنانچہ تصوف و صلوق کا بنیادی مقصد شرک خفی سے بچنا ہے کہ انسان کے من میں اللہ بس جائے انسان کے دل میں اللہ آ جائے انسان کے دل میں اللہ سم آ جائے بلکہ سچ کہوں انسان کے دل میں اللہ اچھا جائے ایسی دل کی کیفیت ہو جائے اور یہ ذکر و اذکار سے یہ کیفیت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے ان نفسانی شیطانی بتوں کو تو توڑنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے ایک مقام پہ آ کے پرودگار عالم ترکت اللہ تولعزہ جمعیہ میں نے سب لات اور منات کو چھوڑ دیا آپ کی خاطر بس آپ ہی ہیں جو میرے معبود ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک بات سمجھ لیجئے اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی ہے کسی دوسرے بت کی اتنی پوجا نہیں کی گئی ہے سب سے زیادہ انسانوں نے اپنے نفس کو پوجا ہے نفس کے پوجا رہی جی کرنا تو وہ ہے جو مرضی آئے گی یہ نفس کی پوجا ہی ہے نا اس شر کے خفی سے نجات پانا یہ بگ چیلنج ہے یہ آسان نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج بات سمجھ آگئی بس میں نفس کی نہیں مانوں گا ایسے نہیں کام چلتا یہ نفس بہت زدی ہے یہ اللہ کی نفرمانی پہ طلا رہتا ہے اپنی منوانا چاہتا ہے اس کے زور کو توڑنے کے لیے پھر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کے مجاہدے ہوں چاہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا مجاہدہ ہو اور چاہے ہر حال میں سنت کی اتباع کا مجاہدہ ہو کیونکہ بازیر بسلامی رحمت اللہ فرماتے تھے میں نے بیس سال تک مجاہدے کیے مگر ہر حال میں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا تو مشاہد یہ مجاہدہ کرواتے ہیں اور پھر انسان کامل انسان بنتا ہے پھر اس کے اندر سے ماں سوا کی محبت نکل جاتی ہے اور ایک اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آتی ہے اس لیے کہنے والے نے کہا عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا دیکھئے پھر بعد اس کے کیا بچا پھر بچا اللہ باقی سب فنا مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کا عشق ہوتا ہے جو ماں سوا سے انسان کو یکسو کر دیتا ہے شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے دوائے جملہ علت حائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے کے افلاتون جالی نوس ماں یہ اللہ کا عشق یہ افلاتون اور جالی نوس ہوتا ہے انسان کی من کی بیماریوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے مشایخ نے کہا کہ سالک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں ذکر کی کسرت کرے سنت کی اتباع کرے سنت کی اتباع سے نفس کے اوپر مجاہدہ آئے گا اور وہ کمزور ہوگا اور کسرت ذکر کے اللہ کی محبت آئے گی اور انسان کے لیے عبادت میں لگنا آسان ہو جائے گا سبحان اللہ یہ کتنی صاف بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے اب یہاں تک کے جو معارف تھے یہ بھی سمجھ میں آنے والے تھے اس سے تھوڑا اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ حرب العزت سے دو انبیاء کا تعلق بہت خاص ویسے تو سب کا خاص تھا لیکن خاص میں سے بھی خاص ایک کو اللہ حرب العزت نے اپنا خلیل بنایا اور دوسرے کو اللہ حرب العزت نے اپنا حبیب بنایا ایک تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو خلت ملی اور ایک تھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبوبیت ملی یہ دو خصوصی مقام ہیں رب کریم کی طرف سے خلیل کہتے ہیں دوست کو یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا اس لیے جو لوگ برے دوست بناتے ہیں قیامت کے دن جب ان پر حقیقت کھلے گی کہیں گے اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا اور یہ خلیل کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا میں ابو بکر کو دوست بناتا مگر میرا دوست تو فقط اللہ ہے ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو یہ خلیل کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوا نظر آتا ہے ایک ہے لفظ محبوبیت کا یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا اور حدیث پاک میں استعمال ہوا جیسے فرمایا اللہ تم سے محبت کریں گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور حدیث مبارکہ میں ہے چنانچہ جب نبی علیہ السلام مراج پر تشیف لے گئے تو رب کریم نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطعتا مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال رب انکا اتخلت ابراہیم خلیلا اے لا آپ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے فقال اللہ رب العزت نے جواب دیا اے میرے محبوب کیا میں نے آپ کو اس سے بہتر رتبہ نہیں عطا کیا اتخلتو کا خبیبہ تمہیں میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے سبحان اللہ تو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب اب ایک مقام خلت ہے ایک مقام محبوبیت ہے ذرا غور کیجئے گا کہ ان دونوں کی آپس کی تفصیلات بھی معلوم کر لیجئے جو خلیل تھے ان کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا فرمایا انی جاعلک لنناسی اماما تو جو خلیل تھے وہ کن کے امام بنے انسانوں کے اور جو حبیب تھے ان کو اللہ نے انبیاء کا امام بنایا سبحان اللہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی پھر دیکھئے کہ خلیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي اِبْرَوْحِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ طلباء نکتہ سمجھیں گے کہ خلیل کو اللہ نے مَلَكُوتُ السَّمَاِ وَالْعَرْضِ دکھانے کی بات کی ہے زمین و آسمان کے خزانے دکھائے خلیل کو لیکن جب محبوب کی باری آئی تو زمین و آسمان کے خزانے کیا اوقات رکھتے ہیں فرمایا لَقَدْ رَآَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا میرے محبوب نے تو رب کی نشانیوں کو دیکھا پھر دیکھئے خلیل کا تذکرہ تھا تو ان کو دعا مانگنی پڑی کہ لا تخزنی اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے گا لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا نہیں کرنی پڑی نبی علیہ السلام کو اللہ نے خود فرما دیا يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہم ان میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دیں گے پھر اللہ رب العزت نے قربانی تو انسان سے لینی ہوتی ہے اس دنیا میں آیا جو قربانی کے لیے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ لَازُمًا ہم تمہیں آزمائیں گے تو انسان کو آزمائیہ تو جاتا ہے دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہ خلیل سے اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی مانگی چنانچہ ابراہیم خلیل علیہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار پائی بہت بڑی بات تھی ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے سنسٹیو ہوتے ہیں تھوڑی طبیعت خراب ہو تو ہمیں چین نہیں آتا اور بچے کو خود قربان کرنا اللہ اکبر بڑی قربانی تھی مگر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے بڑی قربانی مانگی اور پھر کہا انہازہ لہو البلاء المبین یہ بڑی آزمائش تھی بڑی آزمائش تو ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی اور اپنے محبوب سے خود نہیں مگر ان کے نواسے سے پورے گھرانے کی قربانی مانگی چنانچہ نبی علیہ السلام سیدہ حسین علیہ السلام کو جب پیار کرتے تھے تو ان کے چہرے پہ بھی بوسہ دیتے تھے گلے پہ بھی بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بچہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے گا محبوب کو اطلاع دے دی گئی تھی فرمائے محبوب آپ کی تو شان بڑی ہوتھی ہے ہم نے آپ سے قربانی کیا لینی جو آپ کے شاگرد دنیا میں ہوں گے وہ ایک قربان کرنے کی وجہے اللہ کے نام پہ پورے گھرانے کو قربان کرنے کی مثالیں قائم کر دیں گے اس لئے علامہ اقوال نے عجیب شیر کہا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم کہ حرم کی جو کہانی ہے داستان ہے سٹوری ہے یہ بہت انوکھی ہے غریب سے مراد انوکھی جس کو کہتے ہیں نا ون ان ملین غریب کا یہ معنی سادہ ہے اور رنگین ہے خون سے تو فرمایا غریب و سادہ و رنگین ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل تو حرم کی داستان میں ابتدا تھی ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی قربانی دی اور انتہا یہ تھی کہ سیدہ حسین اللہ نے پورے کمبے کی قربانی عطا فرما دی فرق ہوتا ہے خلیل میں اور محبوب میں جو دوست ہوتا ہے نا اس کو انسان زیادہ آزماتا ہے تو آپ بھی ذر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو خوب آزمایا قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنْ عازمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں اور وہ اس میں سینٹ پر سینٹ کامیاب ہوئے تو عزمائش آئی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی انتہا کر دی کیسے گھر چھڑوا دیا خاندان چھڑوا دیا پھر ملک چھڑوا دیا پھر بیوی بچوں کو کہا کہ دور بسا کے آؤ وہ بھی چھوٹ گئے پھر ایک وقت آیا کہ فرمایا بیٹے کو بھی قربان کر دو اور ایک وقت آیا فرمایا خود بھی آگ میں کود جاؤ تو دیکھئے لینے کی انتہا تو جو دوست ہوتا ہے لینے کی انتہا ہوتی ہے جو محبوب ہوتا ہے وہاں دینے کی انتہا ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اے میرے محبوب آپ پر تو اللہ کا بہت فضل ہے فرمایا میرے محبوب وَلَسَوْ فَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا تیرہ رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو بس بس کرے گا تو خلیل سے لینے کی انتہا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی انتہا یہاں تک بھی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اب ذرا اس سے بھی ایک اور گہری بات ہے طالب علم ہونے کے ناتے آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا انہوں نے ماں سوا کی نفی کر دی فرمایا اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ حَنِیفَمْ وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے جبریل علیہ السلام مدد کرنے کے لئے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں اللہ کا حاجہ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالی جانتے ہیں فرمانے لگے حسبی سو آلی علم ہو بحالی کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا جب اللہ نے انتہا دیکھینہ ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی فرمایا ابراہیم اللہ وفا ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا تو انہیں وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اِبْرَاہِمَ کَانَ اُمَّةَ قَانِتَ لِلَّهِ حَنِیفَةَ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرق نہیں تھا اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں اس لئے فرمایا میرے محبوب وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہیں تھے آپ ان کی ملت کی پیروی کی دیئے سُمَا اُحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّ بِعْمِلَّةَ اِبْرَاہِمَ حَنِیفَةَ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرق نہیں تھے یہ مقام نفی میں کمال ہے اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال آسل ہوا مقام نفی میں یعنی مات سوا جو باطل معبود ہیں ان کیوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا ذرا غور کیجئے گا مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا وہ کیسے ہمارا آپ جتنے ہیں نا ہمارا ایمان بن دیکھے اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ کھلے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو خود نفیل اسلام نے فرمایا کہ اشاہد یرا مالا یرا الغائب کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے ایک حدیث پاک فر نفیل اسلام نے فرمایا لئیس الخبرک المعائنتی دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام وہ کی جنت میں رویت باری تعالیٰ پر منحضر ہے جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے یہی تک درجہ پا سکتے ہیں تو اس بات کا کمال رویت باری تعالیٰ پر منحصر ہے اور اس دنیا میں جتنے امبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں میراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا اس لئے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا یہ اللہ حربالعزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرما دی یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے ایک نکتہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے پارے میں ایک دروش شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ دروش شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی بھئی دروش شریف بتا رہے نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دی دیئے تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں تمنا ہے دل میں تو بھئی کیا تھا یہ نکتہ جلی سمجھ میں نہیں آتا چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدبات میں کھولا ہے دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے ذرا غور فرمائیے گا محبت دو طرح سے ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی کہ ذات سے محبت ہو جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت معذور ہو کمزور ہو شکل رنگ کا جیسا بھی ہو ماں کو محبت ہے یہ محبت ذاتی کہلائیں گے اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کس صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں کیوں خوبصورت ہوتا ہے اور جو بچہ لکھا پڑا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں ایک انداز کو کیا کہتے ہیں محبت ذاتی اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں محبت صفاتی یہ دو الگ الگ انداز ہیں اب ذرا غور کیجئے گا اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر وہ محبت صفاتی تھی وہ محبت کیا تھی صفاتی تھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر یہ محبت کیا تھی محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تمہیں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا یہ محبت ذاتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا اب سنیے کہ نبی علیہ السلام پھر دروش شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں اب ایک اس سے اگلی بات کہ کلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ کہا اس کے دو حصے ہیں پہلا ہے لا الہ یہ مقام نفی ہے لا الہ جو دیکھا گیا سنا گیا جانا گیا سب اللہ کا غیر ہے اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے انسان اللہ کو کبھی بھی اپنے دماغ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اللہ ہے وہ ہماری سوچوں سے بلند ہے ہمارے خیالات سے بلند ہے ہمارے حدود سے بلند ہے تو لا الہ کو کیا کہا مقام نفی کہا اور الا اللہ یہ مقام اس بات ہے کہ ایک اللہ کی کا اس بات کرنا ہے تو اس کو نفی اس بات کہتے ہیں لیکن پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے مشایخ نے مشایخ ذکر و سلوک نے تصوف نے اس کو یوں سمجھایا کہ لا الہ یہ طریقت ہے لا الہ یہ کیا ہے طریقت ہے اور اللہ یہ حقیقت ہے لا الہ کیا ہے چنانچہ جتنا ذکر و سلوک ہے اس ذکر و سلوک سے مراد نہ کشف ہیں نہ کرامات ہیں نہ خواب ہیں نہ دعاوں کا قبول ہونا نہ مقدموں کا فتح ہونا نہ دشمن پہ غلبہ ہونا کوئی مقصد بھی نہیں صرف ایک مقصد ہے کہ من سے سب باطل معبودوں کی محبت ختم ہو جائے تو لا الہ یہ طریقت ہے اور اللہ یہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ یہ شریعت ہے ایک کلمے کے اندر تینوں کی معارفت اللہ نے اطا فرما دی اللہ تعالی اس کلمے کو بار بار پڑھنے کی اور اس کلمے کا جھاڑو اپنے دل پر پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھوڑی دیر کے لئے ہم مراقبہ کر لیتے ہیں پھر دعا مانگیں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے ہوں من ص EM emat Hong ہں ہوں موسیقی موسیقی خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغم فصل لے گلو لا لکا نہیں پابن یہ نغم فصل لے گلو لا لکا نہیں پابن بہار ہو کے خیزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیون یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیون فرے بے سود و زیان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خیرد بنی ہے زمان و مکہ کی زن ناری خیرد بنی ہے زمان و مکہ کی زن ناری نہ ہے زمان و مکہ کی debido نگ ہی زمان اوں ناری نہ ہی زمان و مکہ کی نہ ہی زمان و مکہ کی زمان و مکہ کی ہوگا؟ اگرچہ بت ہے جماعت کیاستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازاں مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ علیہ وحاو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آجے مسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما معصیت کی زلت سے محفوظ فرما ہمیں تعاط کی عزت نصیب فرما میرے مولا ہمیں فسلنے سے محفوظ فرما ڈگ مگانے سے محفوظ فرما اے اللہ گمراہی سے محفوظ فرما اللہ ہمیشہ ہدایت کا رستہ نصیب فرما اللہ ہماری ہر حال میں سر فرستی فرما زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی تھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما کریم آقا ہمارے لئے بننا سمرنا مشکل ہے آپ کے لئے آسان ہے اے اللہ ہمیں بنا دیجئے ہمیں سمار دیجئے رب کریم بچے ماں باپ سے اپنی تمنایں بیان کر کے خوش ہوتے ہیں ماں باپ کو دیکھا پورا کر دیتے ہیں میرے مولا آج کیسے مجلس میں ہم بھی اپنی ایک تمنا پیش کرتے ہیں رب کریم جب ہمارا آخر کا وقت آئے پہلے ہمیں کلمے کی توفیق اتا فرمانا اور پھر ہمیں موت اتا کرنا اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اللہ پہلے راضی ہونا پھر ہمیں موت اتا فرما دینا اے کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقار مشایخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے علا درجات اتا فرما دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت اتا فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار اتا فرما اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درکی بار بار حاضری نصیب فرما پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں کو محفوظ فرما اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ مقامی دوست جس محبت کے ساتھ اس آجز کو بلال آئے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما حاضرین محفل کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تبلینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہی وآسحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمی محمد وآلہی محمد وآلہی